لار نے جگہ الارٹ کیا ہے کچھ کو ڈیجی نے کیا ہے کچھ کو کمیشنر نے کیا ہے کچھ کو کسی چیم منسٹر نے کیا ہے تو گویا کہ وہ سارے قانونی زمرے میں لاتے ہیں جن کو حکومت کے ذمہ دار لوگوں نے وہ بے سہارا اور بے گھر سمجھ کر خانم دوئی سمجھ کر ان کو وہ رکوے الارٹ ہوئے ہیں تو اگر یہ سارا کچھ چیستوں جو ہے یہ درم برم کر دیا جائے تو بہت سارے لوگ گھروں سے موہد دوڑا لیں گے اور یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی عوام انس کے ساتھ خصوصا غریب لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی جبکہ میں ایک چیز کی طرف اور بھی اشارہ دوں گا کہ یہ جو گورنمنٹ لینڈ ہے اس کے اندر میری جانس کے مطابق بہت ساری جگہوں میں محشدیں بنی ہیں بہت ساری جگہوں میں مندر بنے ہیں اور تھوڑے تھوڑے نہیں کئی کئی کنال کے اندر وہ رکوے ہیں تو اس زمن میں یہ ایک مذہبی ایشو بھی بنے گا جب اس کو گورنمنٹ لینڈ سے ان امارتوں کو ان تعمیرات کو ہٹانے کا مسئلہ بنا تو پھر گورنمنٹ اس سطح پہ آئے گی اس کو مجبوراں وہ محشدیں ہٹانے پڑیں گی وہ مندر ہٹانے پڑیں گے وہ گردواریں ہٹانے پڑیں گے اور بہت سارے ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں گورنمنٹ کا پیسہ خرچ ہوا ہے جس طریقے سے ایک پلان بنا تھا کہ کوئی آدمی کچھے گھر میں نہ رہے بلکہ حکومت مرکزی کا ایک پلان بنا تھا اور آدمی کو پکا گھر ہونا چاہیے اب وہ جو گورنمنٹ لینڈ پر گورنمنٹ کے پیسے سے سرکاری خزانے سے جو مکان بنے ہیں وہ تو سرکار کا نقصان ہو رہا ہے اور اس کے سب سے زیادہ غریب کا نقصان ہے مولان صاحب ایک بات میں انتظامیاں اور سرکار نے یہ یقین دلایا ہے کہ مکان کسی کو بھی چھیڑا نہیں جائے گا تو ایسے میں ہمیں در کس بات بات یہ ہے کہ چلو جب یہ زمین کے اوپر اس پر عملت رحمت ہوگا تو وہ اللہ ہماری بھی زندگی رکھے تو پھر ہم بھی حکومت کے اس نیتوں کو دیکھ لیں گے کہ نیت ان کی درست ہے یا غلط ہے نہیں نظیر صاحب نیت نیت کی بات آئی بات یہ ہے کہ ہم تو تیار ہیں کہ حکومت اگر غریب لوگوں پہ آس اٹھایا گی تو ہم تو تیار ہیں یہ ہر طریقہ سے اس کا دفاع کرنے کے لیے قانونی طور پر بھی اور اس طریقہ سے دوسرے طریقے سے بھی ہم لوگ سرکوں پہ نکلیں گے اور یہ بیروت کریں گے اس کا اور پھر اگر کل کوئی مسئلہ ہو گیا تو حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی اور جب تک یہ معاملہ جو ہے آگے کیفر کردار تک نہیں پہنچتا کسی نتاج پہ نہیں پہنچتے تب تک ہمیں کیا یقین ہے لہٰذا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے اپنا یہ واپس لے لیں چاہے وہ غریب ہو یا میڈل تب کے لوگ ہوں ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے اور یہ انہوں نے جو دیکھا ہے کہ آنریبل ہائی کورٹ کے اندر جو ہیں وہ مقدمہ اور آنریبل سپرم کورٹ کے اندر مقدمہ جو ہیں